ہمیں اپنی زندگی کے کتنے شعبے ایسے ہیں جنہیں سوارنا ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز قرآن ہے اور قرآن کی بدعا سے بچنا ہوگا شاید ہی آج آپ کو یہ بات انوکھی لگے کہ قرآن کی بدعا بھی ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں میں نے چند بار یہ واقعات بیان کیے ہیں اس کے بعد کئی واقعات آئیں گھر میں تباہی اچانک آگئی بربادی آگئی پریشانی آگئی سارا گھر کا مال چیزیں لٹ گئے ہیں ہیستہ ہیستہ کاروبار چیزیں ہر چیز ایسے سمٹنا شروع ہو گئے اور بربادی آنا شروع ہو گئے ایک پل میں ایسے بربادی اور انسان برباد ہو گیا کس نے کہا جادو کر دیا کس نے کہا جنات چھوڑ دیا کس نے کہا تیرے اوپر کوئی عمل کر دیا کس نے کہا صفلی عمل ہے کس نے کہا یہ کہا ہے قرآن کی بدعا ہے قرآن کی بدعا ہے ہمارے بڑوں میں بے شمار اہل کشف تھے جن کو کشف ہوتا تھا جن کی دل کی آنکھ تھی ایک چہرے کی آنکھ ہے جو میری آپ کی ہے ایک وہ آنکھ ہے جو دل کی آنکھ ہے وہ کسی قسمت والی کی ہے کتنے آل کشف تھے ہمارے گزرگوں میں بڑوں میں اولیاء میں سلحہ میں صحابہ میں اہلِ بیت میں کتنی ہستیوں میں اہلِ کشف تھے جو قرآن کی فریاد اور بدعا کو خود سن لیتے تھے اور قرآن کی اہل کو سن لیتے تھے اور قرآن کی کے لفظوں کو بھی سمجھ لیتے تھے اور پرخ لیتے تھے واقعات ہی واقعات کہ تیرے گھر میں قرآن ہے اور فریادی ہے اسے کو اٹھانے والا نہیں اسے کو پہنے والا نہیں اس پہ غلاف پہ غلاف لپٹا ہوا ہے یا نہیں لپٹا ہوا اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے وہ قرآن بدعایں کر رہا ہے